اتیک سٹیڈیم میں ہونے والے دنگل میں کشتیوں کے پندرہ مقابلے ہوئے دنگل کی ٹکٹ سے کٹھی ہونے والی رقم کو سلاب زدگان کی بحالی کے لیے استعمال کیا جائے گا دنگل میں کمر پہلوان نے جارہ پہلوان، تینڈہ پہلوان نے سائی پہلوان اور عمر پہلوان نے عبداللہ پہلوان کو شکست دی اس طرح تاری پہلوان اور شاہد دار رستہ میں لودرہ مد مقابل ہوئے اور پندرہ منٹ جاری رہنے والا یہ مقابلہ تاری پہلوان نے جیت لیا تاہم مخارف حریف اور پنڈال میں موجود ان کے مددہوں نے جیت کے فیصلے کو غلط قرار دیا اس موقع پر جیت کی خوشی منانے والے تاری پہلوان نے سیٹی فورٹی ٹو کی ٹیم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جیت کا فیصلہ درست ہے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت ریسلنگ کی سرپرستی کرے تو اس شعبے میں بھی پاکستان گورڈ میڈل جیت سکتا ہے آپ دیکھیں نا یہ کومگاتھ گیم میں ریسلنگ کے لڑکے لے کے ہیں ہمارے لڑکی پاکستان کے لے کے ہیں گورڈ میڈل نہ کریکل لے کے ہیں یہ نہ حاکی کتنی دیر ہوگی انہی سو بانوے میں کبال ورلڈ کپ کوئی نہیں آیا اور نہ حاکی کا یہ میڈل دو آئے ہیں تین آئے ہیں ایک لڑکے نے دو لیا ہے ایک نے ایک لیا ہے گورڈ میڈل آپ خود ہی دیکھ لیں ہکومگاتھ کو چاہیے کم سے کم سپورٹس کرنی چاہیے دس دس لاکھ روپی نام ہونا چاہیے جس لیول پر پہلوان ہے اچھے وہ کیا سوالیات ہیں جو آپ کو مل جائیں تو آپ کی سمجھتے ہیں یہ پہلوانی کا جو شعبہ ہے وہ بڑھ سکتا ہے گورڈ میڈ سپورٹس کرے سب سے پہلے اور دوسرے نے مرد میڈیا آپ کی کیا چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں میڈ چاہیے ہوتی ہیں آپ کو لڑنے کے لیے جی جی میڈ چاہیے کیونکہ انڈیا کے آپ کہیں بھی دیکھیں جا کے کھارے میں ہر کھارے میں سو سو لڑکا ہے ان کو کم سپورٹ کرتی ہے ان کا جو ایک سال کا بجل ہے نا اسی کروڑ پی ہے ان کا سارے کھاروں کا تو ہمارے پاکستان کے کموں کو بھی چاہیے ہر کھارے کو میڈ دیں اس موقع پر رکنے پنجاب اسمبلی خواجہ امران نظیر نے فاتحہ پہلوان کو ٹروفی پیش کی اور سیٹی فارٹی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں کومن ویلتھ گیمز میں پاکستانی پہلوانوں کی کارکردگی قابل فخر ہے اللہ کے فضل و قرم سے ہم یہاں آتے رہتے ہیں اور پروگرامز ہوتے رہتے ہیں اور ایک جو ٹرینڈ ہمارا جو ہمارا یہ ورثہ تھا جو ہماری پہچان تھی پوری دنیا میں وہ ایک دب کے رہ گیا تھا لیکن میں اپنے اس بھائی کو اور میاں شباشی صاحب کے حسوسی فیصلے کو سراتے ہوئے یہ امید کرتا ہوں کہ جس جذبے سے یہ سب لوگ چلے ہیں فنے پہلوانی دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا اور بڑا میں آپ کو اپنی خوشی کی انتہا نہیں بتا سکتا امام کھیل لے کر نہیں آئے جن پر حکومت جو ہے اپنے لاکھوں اور کروڑوں روے لگاتی ہے وہ لوگ لے کر آئے کہ جو اپنی مدد آپ کے تیت جن پر پیسہ بھی نہیں لگایا جاتا ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی رانہ مشہود احمد خان کا کہنا تھا کہ دنگل کا مقصد سلاب زدگان کی امداد و بحالی ہے اور وہ لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کر خوش ہیں اللہ کے فضل سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی اس قوم پر کوئی مشکل آئی ہے تو پوری قوم متحد ہو گئی ہے اور اس نے اس آفت کا بلکل میں سمجھتا ہوں مردانہ وار مقابلہ کی ہے آج بھی جو یہ دنگل ہو رہا ہے یہ سلاب زدگان کی مدد کے لیے ہے اس کے تین مقاصد ہیں ایک تو یہ ہے کہ فن پہلوانی کو زندہ رکھا جائے اور جتنا گورنمٹ آف پنجاب اس وقت اس فن کو سپورٹ کر رہی ہے اس کھیل کو سپورٹ کر رہی ہے اس کو ہم مختلف طریقوں سے تو اب یہ ایک نیا ہم نے شروع کیا ہے اس کے اندر جو سلاب زدگان جو ہیں ان کی امداد کے لیے یہ یہاں پر آج لاہور میں ہو رہا ہے اور آج ہی اناؤنس ہو گیا ہے کہ اس کے بعد بہاولپور میں ہوگا اسی طرح پنجاب کے مختلف شہروں میں ہم یہ سلاب زدگان کی مدد کے لیے کریں گے تو سپیرٹ ایک بہت مطلب زیادہ ہے عوام میں بڑا جوش ہے اور مدد کا جذبہ موجود ہے انشاءاللہ اس کے اندر بہتری آئے گیا گیا کامن ویلٹ گیمز میں پاکستانی پہلوانوں کی شاندار کامیابی نے ریسلنگ کے شعبے میں جان ڈال دی ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اس شعبے کی سرپرستی کرے تاکہ کھلاڑیوں کو بین الاقوامی مقابلوں کے لیے تیار کیا جا سکے کیمرمن خواجہ فہیم کے ساتھ آسم بٹ سٹی فارٹی ٹو